پانی ہے ساتھ ایک ہی راستہ ہے کوئی بھی نہیں تھا ایسے جملے ہم اپنے دیوٹو ڈیلائے کے نروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچا ہوتا ہے دیر کے بعد آجایا کرے گا ہیلپنگ ورپ جس کو اکزلری ورپ یا ٹو بی ورپ بھی کہا جاتا ہے سنگلر ناؤن کے ساتھ اس پلورل ناؤن کے ساتھ آر لگانا ہے پاس ٹینس میں سنگلر ناؤن کے ساتھ ورپ اور پلورل ناؤن کے ساتھ ورپ یوز کرنا ہے اس کے بعد آجایا کرے گا آدھا ورپ یا ریسٹ آفدہ سینٹنس باقی فیکرہ اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں پانی ہے دیاریز واتر دیاریز واتر واتر یہ سنگلر ہے سو ایز یوز ہوا ہے نیکس ایکزامپل فور بیٹر انڈسٹینڈنگ ساتھ designed there is only a way Theres only a way one more example for better understanding کوئی بی نتا کوئی بی نتایا پاس ٹینس ہےن So there was no one There was no one was یہ پاسٹنس کا helping verb ہے جو سنگولر کے ساتھ یوز ہوتا ہیں One more example for better understanding باہر ایک زوردار شور ہیں There is allowed noise outside There is allowed noise outside One more example for better understanding ریپورٹ میں غلطی ہیں There is an error in report There is an error in report One more example for better understanding میز پر ایک کتاب تھا There was a book on the table There was a book on the table کلاس میں کوئی نہیں ہی کلاس میں کوئی نہیں ہی There is no one in the class وہاں کوئی تھا یہ بھی پاسٹنس ہیں So there was someone over there There was someone over there پانی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اپنی due to the life میں سنتے ہیں ایسے فکر یا خود بولتے ہیں پانی ہے یا پانی نہیں ہے There is no water وہاں کچھ نہیں ہی ہے وہاں کچھ نہیں ہی ہے There is nothing over there There is nothing over there اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کے لیے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا دودھ نہیں تھا دودھ نہیں تھا اور دوسرا فکرہ ہے راستہ نہیں ہی ہے راستہ نہیں ہی ہے سبسکرائب ٹو انگلش پیس ٹو مور ایڈمانس انگلش سینس انسٹرکچن یہ معلومات صحیح نکلیں وہ چور نکلا تم غلط نکلیں اس لیسن کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فکریں انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نکلی نکلا یا نکلے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ترند آوٹ ٹو بی آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آجایا کرے گا ترند آوٹ ٹو بی اور ترند آوٹ ٹو بی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادا ورڈ ادا ورڈ میں کمپلیمنٹ یا اوبجیکٹ آجایا کرے گا اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں ہمیں یوز کرتے ہیں یہ معلومات صحیح نکلیں ایک معلومات صحیح نکلیں ایک معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں یہ معلومات صحیح نکلیں تم غلط نکلیں You turned out to be wrong. You turned out to be wrong. One more example for better understanding. یہ راستہ سب سے چھوٹا. نیک لگ. This path turned out to be shortest. This path turned out to be shortest. تیسٹ بلکل ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی باننا سانی سے. That can be really helpful for you. Which can take you from basic to advance. دیوہ. Keep this point in your mind. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گیم اتنا ہی جلدی انگلیش سکھ جاؤ گیم. اچھ طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیوہ. 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 بر نہیں تقالی ملائی بھی این طرحgام بھی امرضا ملائی ملائی ياری بھی امرضا ملائی تقالی ملائی استماکم تراند او تبیم ترون او سکی پیشن گوی سچ نکلیم ها پیشن تراند او تبیم اچوال ها پیشن تراند او تبیم اچوال اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کیلئے کام سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس کا فیصلہ صحیح نکلہ اس کا فیصلہ صحیح نکلہ دوسرا فکرہ ہے یہ کتاب دلچسپ نکلی یہ کتاب دلچسپ نکلی سبسکرائب تو انگلیس پیرس پر موریڈ ماس انگلیس سینٹیں تک چاہتے ہیں بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا لنگڑے ہو کیا چل نہیں سکتے پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگلیسی جبان میں گولے جاتے ہیں ان فکروں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکشن یوز ہوتا ہے پہلے ہمیں لگانا ہوگا ہیلپنگ ورگ جس کو اکزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یعنی ایز ایم آر اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجکٹ سبجکٹ کے بعد ہمیں لگانا ہے اجیکٹف اجیکٹف کے بعد آجایا کرے گا کانٹ کانٹ یہ کہ نوٹ کا کونٹرکشن ہے یعنی شورٹ فرم ہے کانٹ کے بعد ہمیں ایک بار پھر یوز کرنا ہے سبجکٹ اور سبجکٹ کے بعد آجایا کرے گا وی ون یعنی فرسٹ فرم افورب جس کو بیس فرم افورب بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کشن مارک اگر لکھنا ہے تو اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے کچھ مصالے دیکھتے ہیں بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا. Is he deaf? Can't he hear? Is he deaf? Can't he hear? Is یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے. He subject ہے. Deaf یہ objective ہے. Can't یہ کن نوٹ کا کونٹکشن ہی. یہ پھر subject ہے. اور ہے یہ ہمارا بیون ہے یعنی فرسٹ فرم آف پر بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا. Is he deaf? Can't he hear? نکست اگزامپل for better understanding. لنگ رہے ہو کیا چل نہیں سکتے. Are you lame? Can't you walk? Are you lame? Can't you walk? Are? یہ ہمارا ہی. You? یہ کیا ہے شاہباش بتائیے. Good شاہباش یہ subject ہے. Lame? یہ کیا ہے? Adjective. Good. Excellent. Our can't? یہ کن نوٹ کن. Short form ہے you? یہ پھر کیا ہے? Good. صحیح جواب دیا. اپنے یہ پھر subject ہے. Our work کیا ہے? تم بتاؤ. Good. Excellent work. یہ view one ہے. یعنی فرسٹ فرم آف پر جس کو ہم بیس فرم آف پر بھی کہتے ہیں. نکست اگزامپل فرم. Better understanding. پاگل ہو کیا? سمجھ نہیں سکتے. پاگل ہو کیا? سمجھ نہیں سکتے. Are you made? Can't you understand? Are you made? Can't you understand? Can't you understand? تم بتاؤ. Our کیا ہے? Good. Excellent. Our. یہ ہمارا helping verb ہے. Our you? تم بتاؤ. You کیا ہے? Subject. Good. Excellent. Made. Made. ہم کہتے ہیں. پاگل کو. Can't. یہ cannot. کا short form ہے. You. یہ پھر subject ہے. Our understand. یہ ہمارا view one ہے. یعنی فرسٹ فرم آف پر. Next example. For better understanding. آندے ہو کیا. دیکھ نہیں سکتے. آندے ہو کیا. دیکھ نہیں سکتے. Are you blind? Can't you see? Are you blind? Can't you see? تم بتاؤ. Blind کیا ہے? Good. شاہباش. Blind means under. Next example. For better understanding. گنگی ہے کیا. بول نہیں سکتے. گنگی ہے کیا. بول نہیں سکتے. As she. Dem. Can't she speak? As she. Dem. Can't she speak? As. یہ ہمارا helping verb ہے. She. یہ حضب معمول سبجیکٹ ہے. یہ objective ہے. Can't. یہ کن نوٹ کا short form ہے. یعنی construction ہے. She. یہ پھر سبجیکٹ ہے. Our speak. یہ view one ہے. یعنی first form of verb. مہنگا ہی کیا. افورڈ نہیں کر سکتے. مہنگا ہی کیا. افورڈ نہیں کر سکتے. As it expensive. Can't you afford. As it expensive. Can't you afford. Expensive means مہنگا ہونہ. Afford means کسی چیز کو خریدن کی اپعاد رکھنا یا بائے کرنا. One more example for better understanding. بے صبر ہو کیا انتظار نہیں کر سکتے. بے صبر ہو کیا انتظار نہیں کر سکتے. Are you impatient? Can't you wait? Are you impatient? Can't you wait? One more example for better understanding. ظالم ہو کیا رہم نہیں کر سکتے. ظالم ہو کیا رہم نہیں کر سکتے. Are you quirk? Can't you have mercy? Are you quirk? Can't you have mercy? اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاہل ہو کیا جاہل ہو کیا پڑھ نہیں سکتے. جاہل ہو کیا پڑھ نہیں سکتے. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسی جملے ہم اپنے ڈیٹھو دے لائے پھین اور مردہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے. اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں have no right to آئے کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس have no right to پلس وی ون یعنی first form of verb پلس ادا ورز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to live here. You have no right to live here. Live یہ وی ون ہے یعنی first form of verb. تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to speak. You have no right to speak. Speak یہ وی ون ہے یعنی first form of verb. مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. I have no right to go there. I have no right to go there. Go یہ وی ون ہے یعنی first form of ور. بلکل ہمیں سٹکچر کو step by step پالو کر رہے ہیں. آپ بھی سٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھے طرح سمجھنے کے لئے کارور مثال لیکھتے ہیں one more example for better understanding. جتنا زیادہ practice کروگے اتنا ہی جنبی انگلیش سیکھ جاؤ گے تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to come here. You have no right to come here. اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامہ سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکا ہے کانہ بنانے کا. اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکا ہے تم سے ملنے کا. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکا ہے بازار جانے کا. اسی جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائف سنے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہم. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہے ٹھیکہ لینا. اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ٹھیک کون سکٹ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیف نوٹ یا ہیز نوٹ پلس آدم وڑ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے کانا بنانے کا آئیے ہیف نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹوک فوڈ آئیے ہیف نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹوک فوڈ اس نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے تم سے ملنے کا ہیز نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو میٹ لوں ہی ہیز نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو میٹ لوں میں نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے بازار جانے کا آئی ہیپ نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو گو ٹو مارکیٹ آئی ہیپ نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو گو ٹو مارکیٹ بلکل ہمیں اسٹرکٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکٹر کے مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز یو بان میں آسانی سے داٹکین بیریلی ہیپ نوٹ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مسال دیکھتے ہیں ایک بہتر آنڈرسٹینڈنگ اس نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے تمہارا کام کرنے کا ہی ہیز نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو دو یور ورک ہی ہیز نوٹ ٹیکن کونسکٹ ٹو دو یور ورک آئی ہیسنگٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے سارا کام کرنے کا میں نے کوئی ٹیکہ نہیں لے رکھا ہے سارا کام کرنے کا سبسکرائب ٹو انگلس پیر فر موریڈوانس انگلس سینسنسٹرکٹر دینس منی اس سے کرنے سے کیا ہوگا زیادہ پیسے کمانے سے کیا ہوگا وہا جانے سے کیا ہوگا اسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف یا روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلس میں what will happen آئے کامپلیٹ سٹرکٹر دیکھتے ہیں what will happen plus buy plus word plus ing plus other words اور اگر لکھنا ہو تو question mark اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس سے کرنے سے کیا ہوگا what will happen by doing this what will happen by doing this زیادہ پیسے کمانے سے کیا ہوگا what will happen by earning much money what will happen by earning much money وہا جانے سے کیا ہوگا وہا جانے سے کیا ہوگا what will happen by going there یہ وہ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے یہ وہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ہے جو میں خارجنا چاہتا ہوں ایسی جملے ہم اپنی due to day life ان روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں that is something that آئیے کامپریٹ سٹکٹر دیکھتے ہیں that is something that plus sentence sentence یہ tense یا situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا that is something that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean یہ وہ ہے جو اچھی طرح سمجھنے کے لئے جو مجھے پسند نہیں ہے that is something that i don't like that is something that i don't like یہ وہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں that is something that i want to do that is something that i want to do یہ وہ ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں that is something that i want to buy توڑا کم سویا کرو توڑا کم کیلا کرو توڑا کم کھایا کرو اسی جملے ہم اپنے do to day life انگرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑا کم اس کے لئے اب خویز کرنا ہوگا انگلیس میں a little less i a complete structure دیکھتے ہیں v1 یعنی first form of work plus object plus a little less اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالی دیکھتے ہیں توڑا کم سویا کرو sleep a little less sleep a little less توڑا کم کیلا کرو play a little less claim a little less توڑا کم کھایا کرو توڑا کم کھایا کرو eat a little less جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ایک اچھا لڑکا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے نیلی شرط پیہنی ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے وہ نہیں آیا تھا اس دے اسی جملے ہم اپنے day to day life یا نیروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں as far as i remember i a complete structure سمجھتے ہیں as far as i remember plus کاما اگر لکھنا ہو plus sentence sentence یہ tense situation کہ ہی سافتے change ہوتا رہے گا as far as i remember جہاں تک مجھے یاد ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ایک اچھا لڑکا تھا as far as i remember he was a good boy as far as i remember he was a good boy جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے نیری شرٹ پہنی ہوئی تھی as far as i remember she was wearing blue shirt as far as i remember she was very young blue shirt جہاں تک مجھے یاد ہے وہ نہیں آیا تا اس دن as far as i remember he did not come that day as far as i remember he did not come that day بلکل ہمیں اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful سکتے ہیں اچھے طرح سمجھنے کے لئے کور مسال دیکھتے ہیں one more example for better understanding جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے سرکھ دو ہزار روپی دیئے اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے پاس ایک بائق تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے پاس ایک بائق تھا سبسکرائب تو انگلیش پیرز فور موریڈوانس انگلیش سنٹنس تکچر تینکس منہ انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی انجانے میں یہ ہو گیا انجانے میں اس نے غلط بٹن دبا دیا اسی جملے ہم اپنی دیو ٹو ٹو ٹی لائف شنیر مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں انجانے میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ایکسیڈنٹلی آئے کامپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس ایکسیڈنٹلی سینٹنس یہ تینس یا سٹویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا ایکسیڈنٹلی یہ وہی وہی رہے گا انجانے میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی انجانے میں اس نے غلط بٹن دبا دیا ہی پریس درونگ بٹن ایکسیڈنٹلی کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا کتنا بھی رولوں میں ہا نہیں کہوں گا کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا بھی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں نو میٹر ہاو مچ آئے کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں نو میٹر ہاو مچ پلس سبجیکٹ پلس مینوور پلس سینٹس اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کتنا بھی کتنا بھی رولوں میں ہاں نہیں کہوں گا نو میٹر ہاو مچ یو کرائی آئی ویل نوٹ سیس نو میٹر ہاو مچ یو کرائی آئی ویل نوٹ سیس کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں نو میٹر ہاو مچ یو فائٹ بٹ وی کینٹ لیکن ایچ ادم یہ تو سراسر غلط ہے یہ تو سراسر بدتمیزی ہے یہ تو سراسر جھوٹ ہے ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹو ڈی لائف یا نرود مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے سراسر اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کامپلی سٹکچر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ تو سراسر غلط ہے یہ تو totally unfair یہ تو سراسر بتتمیدی ہے یہ تو سراسر بتتمیدی ہے یہ تو totally impoliteness یہ تو سراسر جوٹ ہے یہ تو سراسر جوٹ ہے یہ تو سراسر جوٹ ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں اچھے طرح ایکزامپل فور بیٹر انگلیش یا سراسر نائنسافی ہے یہ تو سراسر نائنسافی ہے this is totally unjust اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا یہ تو سراسر دوکہ ہے یہ تو سراسر دوکہ ہے سبسکرائب to انگلیش فیرز for more advanced انگلیش سینٹنس structure تینکس ملنا